موسیقی اسلام علیکم سما کی خصوصی ٹرانس میشن مدد کی گھڑی میں میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہیک اسلام آنکھیں تو کھول دیس کو سلاب لے گیا ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں پورا پاکستان ایک قدرتی آفت سے دوچار ہے سندھ بلوچستان کے بیشتر ازلہ اور پورا جنوبی پنجاب اور ساتھی ساتھ کی پی کی کے کئی علاقے سلاب میں جوبے ہوئے نظر آرے سلابی ریلوں نے ہر طرف تباہی مچا رکھے ایک ایسی داستان چھوڑی ہے جس داستان کے مناظر دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے ایک کے بعد ایک سلابی ریلوں نے پوری کی پوری بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی ہیں ایسی ایسی ویڈیوز تصویریں مناظر ہمارے سامنے آرہی ہیں کہ ہم روتے ہیں ہمارے دل ہل جاتے ہیں روح کانپ جاتی ہے کہیں بچوں کو مٹی میں بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں مٹی میں لطپت تو کہیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سلابی ریلوں میں کودنے والے باپ کی لاش ہمارے زمیروں کو جھنجوڑ رہی ہے کہیں کوئی ماں فریاد کرتی دکھائی دیتی ہے تو کہیں بچوں کی دوہائیاں سنائی دیتی ہیں وہ تمام ماں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ یہ سمجھ سکتی ہیں بحیثیت ماں کہ ایک بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے ماں پہاڑ یا مٹی کے ٹھیلے پہ کھڑی ہے اور بچہ کہہ رہا ہے مجھے بچالو لیکن ماں کے اندر ہمت نہیں ہے بچانے کی اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی سینکڑو افراد جان سے جا چکے ہیں لاکھوں مویشی سلاب میں بھہ گئے ہیں لاکھوں افراد اپنے گھر بار سے محروم کھلے آسمان تلے مدد کے متضار فیصل جب ہم گھر کا ذکر کرتے ہیں تو گھر وہ پیاری جگہ ہے جس کو بڑی مشکل سے بنایا جاتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے وہ چاہے چھوٹا گھر ہے دو کمروں کا گھر ہے چاہے ٹین کی چھت والا گھر اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ ایک آثرا ایک سائیوان تو تھا کہ جو اب بہا لے گیا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے کیونکہ ایسا انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے کہ جو ہمارے ضمیر کو جھنچوڑ رہا ہے ہم سے ہمارے گربان پکڑ کے سوال کر رہا ہے ماضی میں بھی سلاب اور دیگر قدرتی آفات آتی رہی ہیں مگر جس بڑے پیمانے پر تباہی اس بار ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے بدقسمتی سے ہم نے دوہزار دس کے سلاب سے کچھ بھی نہیں سیکھا اب تک حکومتی سطح پر اس پیمانے پر امدادی سرگرمیاں کتنی ہوئی ہیں کیا اتنی ہوئی ہیں جتنی ضرورت ہے اور اس سے بھی بڑھ کے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ بیان سامنے آتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ سلاب تو ہر سال آتے ہیں اگر سلاب آ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم گناہ کتنا کر رہے ہیں اور اب تک عوامی سطح پر ویسا جذبہ شاید نہیں دیکھا جا رہا جو دوہزار پانچ کے زلزلے اور دوہزار دس کے سلاب میں دیکھا گیا تھا تو پھر آج ہماری سما کے پلیٹ فارم سے یہ کاوش ہے یہ کوشش ہے کہ آپ تک پہنچائیں ہم اس سے پہلے بھی اپنے شوز کے ذریعے اپنے بلٹنز کے ذریعے آپ تک وہ تمام تر مناظر وہ تمام تر چیزیں پہنچاتے رہیں جس سے آپ کو گھر بیٹھے معلوم ہو سکے کہ اگر آپ چھت کے تلے بیٹھے ہیں چھت تلے بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وقت بے آسرہ بیٹھا ہو اس کی چھت وہ کھلا آسمان ہو جس سے بارش ٹپک رہی ہے اور اس کی جو زمین ہے وہ کیچڑ میں لکپت زمین فیصل یہ صرف کچھ ایک شخص کی نہیں یہ لاکھوں لوگوں کی کہانی ہے پاکستان کو بترین سلاب کا سامنا ہے ملک میں ہر طرف ہولناک تباہی کے مناظر ہیں چاروں صوبے قدرتی آفات کی لپیٹ میں ہیں دریائے سن سے دریائے کابل ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگدی نالے بپرے ہوئے ہیں دریائے کابل میں سلاب کا سو سال کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے سلابی ریلہ اٹک پہنچ گیا ہے قدرتی آفات میں اب تک ایک ہزار سے زائد اموات ہوئی ہیں دو ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے مدد کے منطق سے نظر آتے ہیں کے پی کے کے بیشتر ازلا تباہی کی داستان سناتے نظر آتے ہیں دریائے سوات نے کنکریٹ کے جو مکان تھے ان کو نگل لیا ہے کلام کا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا یہ وہی مناظر ہے جس پہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے سندھ ڈوب گیا ہے اور میں جو ریپورٹ دیکھ رہی تھی کل سندھ میں سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ ریکارڈ کی گئی ہیں سندھ جس کو بچنا چاہیے تھا یہ وہ سبہ ہے جو ہم کہیں کہ جس کی جتنی ڈیولپنٹ ہو کم ہے سندھ میں ہر طرف پانی ہی بانے یہ وہ سبہ ہے جہاں کمران زندہ رہتے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہے ہیں اور یہ وہ سبہ ہے جہاں پر موجود لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنے گناہوں کی سزا ہے لیکن وہ لوگ کون ہوتے ہیں اس چیز کا تعیون کرنے والے کہ کس کے گناہ زیادہ ہیں اب یہ مناظر دیکھیں اور سوچیں کہ جو زندہ رہ گئے ان کی کیا عذیت ہے جو مر چکے ہیں ان کو دفنانی کے لیے خوشک جگہ تک میسر نہیں ہے اوپر سے بلوچستان والوں کا امتحان بھی ختم نہ ہوا ہے مزید بارش نے مزید تباہی مچائی ہوئی ہے قلات میں سیلابی ریلہ آبادی میں داخل ہو رہا ہے کئی گھر بہ گئے ہیں دوسری جانب ہماری سکرین کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہانیاں وہ ان لوگوں کی بپتہ ان کی صدائیں ان کی آہیں چیخیں پکاریں کہ جو اس وقت ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں بلوچستان سندھ پنجاب زمینی رابطہ آپس میں سب کا منقطع ہو چکا ہے پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا راستہ جو تھا وہ بھی سیلابی ریلہ بہا لیا گیا ہے اور لینڈ سلیڈنگ بھی جاری ہے تو یہ وہ تمام مناظر ہیں سلاب کی صورتحال پورے پاکستان میں اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنی ورسٹ کنڈیشن ہے ایسے میں ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی سکولر بلال کتب سامنے بلال صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے اس کے علاوہ ہمیں سینر انکر پرسن کرن نازب اسلامباد سے جوائن کر چکے بلال صاحب آپ کی جانی بات ہے گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی بلال صاحب یہ اس وقت ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے وہ شاید متحد ہونے کی ہے یا پھر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہر بار صلاب آتا ہے ہر بار تباہی آتی ہے ہم صرف اپنی کرسیاں بچاتے ہیں ہم صرف اپنے گھروں کو بچاتے ہیں اپنے کھیت بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بچ گئے نا باقی سب بھاڑ میں جائے سارے بلالوں کو السلام علیکم دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہم جس چیز کو بچانا چاہ رہے ہیں وہ فیصل آپ کا جملہ بڑا اچھا لگا مجھے آپ نے کہا کہ جہاں پہ قائدین جو ہے صرف وہی زندہ ہیں عوام زندہ نہیں ہے تو عوام تو پاکستان میں وہ ڈوبنے کے لیے بنی ہے میرے خیال میں یا زلزلوں کے حادثات کو لینے کے لیے بنی ہے میرے خیال میں ہم جس چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نفیصل وہ جھوٹ کو کر رہے ہیں ہم اپنے جھوٹ کو بچانا چاہتے ہیں آپ نے کبھی مجھے ایک مثال دیجئے کہ آن ائر اتنی جررت اخلاقی جررت ہو جو کہ بڑی بہادری ہے اس میں پتہ نہیں شعباشی دینی چاہیے کہ دو سینٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کے پی کا اور سندھ کا جو ہے وہ مقابلہ ہے کہ زیادہ کرپٹ کون ہے کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں کتنا بہادر انسان ہوگا گناہوں کا جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے اگر آپ اس قائد کے کبھی گھر تشریف لے کے جائیں ان کے علاقے میں تو ان کے مین گیٹ سے ان کے ڈرائنگ روم تک جانے کے لیے آپ کو گولف کارٹ چاہیے وہ اتنا زیادہ وہاں پہ پانی کیوں نہیں آیا اب یہ میں سوال جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن ذرا امانداری سے سوچئے کہ انسان اپنے تجربوں سے سیکھتا ہے ایک سوشل اینیمل کے ایسی ایسی اور کونسا ایسا سبق ہے جو کہ سیکھا ہو اور اس نے جو اپنی رپورٹ جنائٹی نیشن کو سمٹ کی کیا آج وہ ہم پبلکلی بتا سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے بارے میں کیا لکھا اس میں باقی شرمناک چیزوں کے علاوہ جو صرف ایک جملہ میں آپ سے حدیعتاً ارز کرتا ہوں یہ تھا کہ اگر جنائٹی نیشن پاکستان کو ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ان کے قائدین سے کہیں کہ وہ اپنی آیاشانہ یہ لفظ جو ہے بڑا نرم کر کے پیش کر رہا ہوں زندگی سے باز رہیں کیونکہ میں نے ان غریب لوگوں کو جو کہ ایک گھونٹ پانی اور لکمے کے لیے ترس رہتے ہیں میں نے ان کے حاکموں کو اتنی لیوش کھانے کھاتے اور ہمیں کھلاتے ہوئے دیکھا ہے جن کے لیے ائرکرافٹ جو تھے وہ پرائیوٹ چل رہے تھے صرف اس لیے کہ وہ تصویریں کھینچیں دو ہزار دس سے دو ہزار بائیس میں بارہ سال ہو گئے اس سے پیچھے جائیے دو ہزار پانچ دس کو چھوڑ دیجئے کہ آپ نے کوئی ڈیویلپمنٹ دیکھی آپ نے دیکھا کہ کوئی اس کا ہم نے فائدہ یا ہم نے نفع نقصان سوچا ہم نے دو ہزار پانچ پہ انٹرنیشنل ایڈ لے لے کے پاکستان کو بدحضمی کرا دی تھی اتنی ایڈ آئی تھی لوگ خود لے کر آئے تھے سرجکل کیمپس لوگوں نے خود لگا لیے تھے ہمارے نورڈن ایریاز میں لیکن کیا آج وہاں پہ ریکاوری پوری ہو چکی آج بھی نہیں ہو چکی نا دو ہزار پانچ کی نا دو ہزار دس کی مجھے ایک ملک کی آپ مسال دے دیجئے ایک ملک کی مسال دے دیجئے جہاں پہ سرکاری لیول پہ بنا ہوا ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور کوئی اس کا اکاؤنٹبل نہ ہو اس ڈیم کو ٹوٹنے سے لوگوں کی موتیں واقع ہوئی ہیں ان میں سے جتنے ویڈیوز آپ چلا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا کلپ نہیں ہے جو سارے بائیس کڑوڑ تیس کڑوڑ لوگوں میں سے دس کڑوڑ کے پاس جن کے پاس انڈرائیڈ ہے ان میں سے کسی نے یہ بیس بیس دفعہ نہ دیکھیو لیکن کیا یہ قوم دو ہزار پانچ یا دو ہزار دس کی طرح جاگی میرا اکروس دا بور جواب ہے نہیں اس وقت لوگوں سے بھیک مانگیں لوگ نہیں دے رہے لوگوں کا کیا جذبہ ختم ہو گیا کیا ایمان ختم ہو گیا نہیں میرے خیال میں لوگوں کا جو اعتماد تھا ختم ہو گیا ہے وہ شیک ہو چکا ہوا ہے اب میڈیا اس معاملے میں اپنا ایک باپ کی حیثیت بن کے جتنا مرضی کریٹسائز کریں لیکن آج اگر میڈیا یہ رول ادا نہ کرے تو مجھے بتائیے کہ اس عوام کو بتانے والا کون ہے یہ بات کہ پاکستان ابھی تک انٹرنیشنل اپیل نہیں کر سکا دنیا سے کہ جناب ہمیں مدد کی ضرورت ہے یا تو ہم کہیں کہ یہ ڈیزاسٹر ہوا ہی نہیں ہے یا پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نلائکی میں ابھی تک انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کو یہ نہیں کہہ سکے کہ جناب ہم مسئیبت میں ہیں آئیے اور ہماری مدد کریں اب یہ کیوں کہنا ضروری ہے مجھے ایک منٹ دیجئے گا یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ میں آن گراؤنڈ بہت سے کام وہ خود اور اپنی بہت سی مذہبی تنظیموں کے ثروح کنڈکٹ کر رہا ہوں یقین کیجئے کہ آج سے پہلے اگر سنا ہے تو مجھے بتائیے کبھی کسی نے سنا تھا ابھی اپنے ناظروں کو مناظر دکھا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں ان کو برفنگ کی جاری ہے جو سندھ میں موجود ہے وہ اور سجاول کا یہ علاقہ ہے تو یہ مناظر بھی اپنے ناظروں کو دکھا رہے ہیں سنوا دیتے ہیں تو نائنٹی نائن میں پہلا جو سائیکل ہونایا ان کا پورا سسٹم ڈیمیج ہو گیا اور انہیں پہلے نائنٹی پہلے تو اسے پہلے نائنٹی تھری میں انہیں سپائنل ہمیں سندھ کو دینے کی پھر ہم نے واپس کر دی پھر انہیں ٹو تھا ٹو میں دے دیا جو ڈیمیج وہ فائنل ہی ان کا انسپیکشن پینل آیا تھا ورل بین کا اس نے کہا کہ یہ سسٹم ابھی ڈیمیج دے اس کو پھر بنانا پڑے گا ہم یہ سکیم اس کی بھیج چکے ہیں کیونکہ ہم نے کہا جب تک بڑی سکیم ہے سپائنل کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے جو نیچرل روٹس تھے جو دھورو پران اور یہ سارے تھے ان کو اس نے کراس کر کے کسی جگہ پہ انہوں نے دھورو پران میں سے بھی اس کو فلو کرا دیا ہے اس کی لیول اوپر ہے یہ روال نیچے جبکہ یہاں پہ بھی کوئی گیٹ دیتا تو کوئی ان کو ریلیف مل جاتا اب ہم کرٹیکل سیچویشن میں فورٹین پائنٹ فائنٹ فیٹ کی جگہ پہ ساڑھے انیس فٹ پانی ہے کسی ٹائم میں نے ویسے لیٹر شو کر دیا کہ کہاں سے بھی بریچ ہو سکتے تو ہر سال ڈیویسٹیشن ہوتی ہے تو تاظن ٹوئنٹی میں بلینز آف روپیز کا ہوا اس مرتبہ ہماری سکیم گئی ہوئی ہے کچھ سی ایم صاحب نے اس میں اپاوٹ ٹین بلین کا جو امپورٹنڈ انڈر پاسس بنانے کے لیے ہمیں دیئے ہیں لیکن کہ بندس ہیں اور اوپر جو انلینڈ سسٹم ہے وہ بھی سارا کیونکہ انہوں نے بنایا تھا ایک سو پچ پان میلی میٹر پانچ دن میں اب یہ ہمارے ویدن ٹوئنٹی فور آرز بھی مور دن ٹو ہنڈر میلی میٹرز پر ساتھ ہو جاتی ہے تو ہمارا پورا سسٹم آور ٹاپ ہو جاتا ہے لیکن الحمدلہ جو دو سالوں سے دو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے بعد جو گورنمنٹ آف سن نے پیسے دیئے تو پورے سسٹم کو ہم نے دیا ابھی کہیں پہ بھی بریچ نہیں ہے لیکن جہاں پہ جیسے دھوڑوں پران ہیں آپ کو جھوڑو اور مرک پرکر سارے سائٹ پہ حالی بارشوں سے کام سر یہ مد بتا دو زریف آپ کے ابھی جو آپ کے نیچے ہیں نا اس وقت کہاں پہ پانی ہے سر اب یہ ہمارے پوری ہم نے پک سندھ کی اسیسمنٹ کر کے جو موجودہ سینٹینل کے ایمیجز ہیں اس میں اننڈیشن تو ہمارے یہ ڈسٹرکٹس جو ہیں پورے ٹوئنٹی تھری ڈسٹرکٹس ان کا مور دن فائیو سکس لیکس ایکر جو لینڈ ہیں یہ ساری ڈوبی ہیں یہ بلو یہ بھی فصل تباہ ہیں آپ پرائمین صاحب ادھر سے گجرے تھے اور یہ دیکھیں یہ بھی بائیس تاریخ تئیس تاریخ کو تھرڈ فورٹس پہ لوایا ہے لیکن ایمیج جو اپ ڈیٹ ہوگا وہ آج رات یا کل تک ہو جائے گا تو یہ پورا بھرا ہوا ہے ابھی سب سلسلہ سر اس میں تو یہ اس میں ہمارے یہ جب جب تک شولڈر نہیں ہوگا اچھا دوسری یہ ہے کہ ہمارا یہ 2015 والا فلڈ 10 کا بھی اس میں فلڈ وہ میرے ہاتھ میں جائے کیونکہ یہاں پہ تو یہ اچھلی سندھ ہمیشہ پورا سندھ جو ہیں دریائے سندھ کے راستے رہے ہیں یہ انڈس کے اول روٹس ہیں سنچریز اس میں یہ ہمارا انڈس ڈیلٹا یہاں پہ یہ اسٹیبلش ڈیلٹا ہے جہاں پہ آپ ابھی کھڑے ہیں سر اب جو انڈس اس میں جا رہے ہیں صرف دو کریکس میں جا رہے ہیں یہ سترہ کریکس ہیں تو ہمیں ادھر پانی لے آنے کے لیے ہم نے یہ ایک لیونگ انڈس کا پروجیکٹ جو کانسپٹ سی ایم صاحب نے دیا ہے کہ ان کریکس کو بھی ہم ریہبلیٹ کریں اس پر پانی چھوڑیں کیونکہ یہ ہمارا ویسٹرن نارا جس میں ہم نے ہماری آر بی او ڈی فلو کروا دی گئی ہے آر بی او ڈی بھی دو ہمارے جو پروجیکٹس آر بی او ڈی تری اور ون وہ ہماری ڈرین نہیں تھی وہ ہمارا نیچرل سویٹ وارٹر کا سورس تھا ویسٹرن نارا سندھ انڈس تین دو سورسز میں باتی ہے ایک کورسز میں ایک میانڈر پلین میں دو کور فلینڈ کور فلینڈ پلینڈ ایک یہ دادو شدہ کمبرزی منچر میں جہاں پہ سی ایم صاحب کا گاؤں ہیں اور ایک یہ یہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بن گیا ہے پورے اوپر سے بلوجستان اور یہ کہا مور دین سکس تھاؤزنڈ پی پی ایم جو ڈی ڈی ایس کا پانی ہے حضیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں سجاول میں اور انہیں سندھ کے حوالے سے بریفنگ جا رہی ہے اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ بتایا اس وقت یہ ہے کرنٹ پوزیشن سندھ میں تئیس ازلا کی جس وقت ملک بھر میں سیٹریشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں جو کرتے دھرتے ہیں جنہیں بہت پہلے جاگ جانا چاہیے تھا لیکن یہ جون سے سیٹریشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے نہ اہلی کی وجہ سے شاید یہ مزید ورسٹ ہو گئی ہے آپ کا کیا کومنٹ دیکھئے آغاز میں فیصل نے ایک بات کی تھی غالباً تقسیم کی کوئی بات کر رہے تھے تو اسی بات سے میں آتی ہوں یہ جو تقسیم ہے نا اس وقت تازہ حالات میں جو اس وقت تقسیم دکھائی دے رہی ہے یاد کیجئے ذرا اس ملک میں سیلاب آئے زلزلے آئے توفان آئے جنگیں بھی ہوئیں آندھیاں آئیں بارشیں ہوئیں لیکن کبھی یہ پولرائزیشن ایسا کیوس ایسی تقسیم کبھی اس قوم کے اندر دکھائی نہیں دی جو اس وقت قوم میں دکھائی دے رہی ہے باقاعدہ طور پر دکھائی دے رہی ہے ایسا کیوں ہے ایسا اس کا ایک ریزن تو آج کی تازہ حالات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس وقت سیلابی پانی میں جو لاشے پڑی ہوئے ہیں ان کے خون جم رہے ہیں تو اس وقت مستیم امہ کا سب سے مشہور ترین لیڈر اس وقت دنیا کا سب سے مشہور ترین لیڈر ہے نا وہ خون جمانے کی اس خون کو جمع ہوئے خون کو گرمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے جلسے کر رہا ہے اور یہ صرف ایک یہ صرف ایک کا حال نہیں ہے یہ تمام لوگوں کا ہی حال ہے اچھا مسئلہ یہاں پر یہ کہ ہم بیٹھتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو ہمیں تنقید کا آغاز ذرا اپنے گریبانوں سے کرنا چاہیے بلال بھائی نے کہا کہ میڈیا کا کردار اس وقت باپ کا کردار ہے تو بالکل جی میڈیا کا کردار باپ کا کردار ہے بلال بھائی لیکن یہ سوتیلے باپ کا کردار ہے جو آپ نے تذکرہ کیا نا جون کا تو یہ بتائیے کہ میرے آپ کے سلوٹس میں اور تمام میڈیا چینلز میں کتنی کتنا وقت ہم نے اس سیلاب کو اور اس ساری سیچویشن کو دیا کل پرسو ترسو سے شاید دو تین دن ہوئے ہیں کہ جب ہم نے سیلاب کا تذکرہ کرنا شروع کیا ہے جب ہم نے سیلاب کی بات کرنا شروع کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں کسی کی نشس چلی گئی ہے کوئی اپنی نشس بچانے کے چکر میں ہے ان چکروں میں میڈیا کو بھی اس حد تک گھیرہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کسی اور بات کرنے کی اس وقت عوام کا اس وقت عوام جو ہے نا وہ سننا بھی نہیں چاہتی شاید کوئی اور بات عوام دیکھنا بھی نہیں چاہتی عوام کو بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ جی عمران خان کتنی سٹرگل کر رہے ہیں وہ جو امپورٹڈ سرکار بن گئی ہے وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں عوام بھی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت ہم ہمیں اپنے حال پر افسوس کرنا چاہیے سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے جی ہم تو مدینہ سانی ہیں اللہ رب زلجلال نے یہ ملک بنایا ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی اس ملک کو انڈو نہیں کر سکتا تو پھر ہمارے ملک میں سیلاب کیوں آتے ہیں پھر ہمارے ملک میں سیلاب اور زلزلے اس لئے آتے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹھپا تو مسلمان ہونے کا لگا ہوا ہے لیکن ہماری حرکتیں کیا مسلمانوں والی ہیں کل اور پرسو کی سیچویشن میں یہ ہوا ہے کہ اس وقت جب آدھے سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہاں پر ان کے لئے راشن پہنچائے اس وقت ہو کے آ رہا ہے جو تین سے چار ہزار روپے کا ایک ٹینٹ ایک خیمہ ملتا ہے وہ خیمہ پہلے کل اور پرسو تک جو میرے پاس ڈیٹیل تھی بارہ سے ساڑھے بارہ ہزار روپے کا اور پھر اس کے بعد وہ قیمتیں بیس ہزار روپے پر چلی گئی اور کرن سٹارٹی یہی جو ٹینٹ ہے نا یہ چھ ہزار چھ سے بارہ پر آیا ہے اچھا اور یہ بھی بات ہے کہ یہ تو میرے خیال سے ہمارا وطیرہ بن گیا ہے چار ہزار روپے کا کرن یہ تو وطیرہ ہے نا ابھی کوویڈ ابھی تو ختم ہوا ہے آپ کو نہیں یاد کوویڈ میں ہم نے ماکس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے جانب جارے لیکن اس سے قبل ہم آپ کو بتائیں کہ ماروث سماجی رہنما زفر عباس بھائی بھی میں جوائن کر چکے ہمارا انکر زہیب بٹ وہ تونسہ میں اس وقت موجود اور اس کے علاوہ ہماری پوری ٹیم اس وقت ان ان جگہوں پہ موجود ہے سندھ بلوچستان وسیب ہر جگہ موجود ہے جہاں جہاں پہ تلاش گمشدہ کا اشتہار بنے ہوئے ہیں وہاں کے کمران ایک بریک لے رہیں ہمارے ساتھ رہیے گا مدد کی یہ گھڑی ہے میرے اور آپ کے بہن بھائی اس وقت پورے پاکستان میں سلابی ریلوں میں پھسے ہوئے ہیں اور آج کی ہماری خصوصی ترانس میشن انہی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے ہمارے پورے جو پورا ہمارے رپورٹرز ہیں وہ جگہ جگہ موجود ہمارے انکر پرسنز بھی جگہ جگہ موجود ہیں اس وقت ہمارے انکر پرسنز زہیب بٹ جو ہیں کوئے سلمان جب بڑی تباہی آئی اور ایسا لوگوں نے بھی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئے سلمان رو رہا ہے اور روتے روتے پورا سلاب جائے وہ لوگوں کو ڈبا لے گیا زہیب مجھے بتائیے گا ایکزیکٹ اپنی لوکیشن آپ یہاں کب پہنچے آپ نے اب تک کیا کیا تباہی کے مناظر دیکھیں بہت شکریہ فیصل یہاں پر میں ہوں اس وقت کوئے سلمان کے بلکل جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر اس کے نیچے پانی ہے جو بارش کا پانی آتا ہے باقی ساری رپورٹ کرنے سے پہلے میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ غور سے دیکھئے گا یہاں جو دریہا ہے اس کے پاس بند باندھا گیا تھا جو پانی اوپر سے آ رہا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا رہے ہوں گے ارشب بھائی کہ وہاں پر بند کے اثار ہیں تھوڑے تھوڑے چٹانا آپ کو نظر آ رہا ہے کنکریٹ کا بند بنایا گیا تھا اس کے ساتھ پتھر تھے وہ تمام اثار ابھی بھی موجود ہیں اور اس کے نیچے پانی کا راستہ ہے جس سے وہ گزرتا ہوا منگروٹا جو ہے شرکی اور غربی جو تونسہ کے بلکل ساتھ شہر ہے وہاں تک گیا اب یہاں پر سچویشن یہ ہے جو ابھی یہاں پر کھڑے ہوئے مجھے پتا چل رہی ہے کہ یہ بند جونسہ ہے کرشنگ کرنے والوں نے وہ پتھر نکال نکال کے بیچ دیئے ہوئے ہیں اور بند ختم ہو گیا ہے یعنی کہ یہاں پر اگر وہ بند ہوتا تو جو اتنا نقصان ہوا ہے تونسہ کے جو نواہی علاقے ہیں جیسے منگروٹا ہے شرکی اور غربی ہے اس طرح کے جتنے بھی علاقے ہیں ان تمام کا جو نقصان ہوا وہ نہ ہوتا وہ جو جانی مالی نقصان ہوا وہ نہ ہوتا یہ پانی جونسہ ہے جو کوئی سلمان سے آیا جیسے آپ نے کہا کوئی سلمان رو رہا ہے وہ روتا ہوا یہ سوچ رہا کہ قدرت بھی اتنی ظالم نہیں ہوتی جتنا انسان ظالم ہے کیونکہ انسان جونسہ ہے میں نے آج یہ دیکھا ہے کہ وہ بار بار ایک ہی سراغ سے بار بار ڈسا جاتا ہے یعنی کہ اس نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی اپنے لالچ کے اندر صرف تھوڑے پیسے کمانے کے اندر اپنی ذات کو رازی کرنے کے اندر اس نے تمام مخلوق کا نقصان کر دیا ہر چیز کا نقصان کر دیا اور ابھی تک یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی نے رپورٹ نہیں کی کہ یہاں پر ایک بند تھا وہ بند غائب ہو چکا اور اس کی سگنفیکنس یہ ہے جس علاقے میں میں کھڑا ہوں یہاں سے کچھ ہی دور اسی سائٹ پر آپ جائیں تو بارتھی ہے بارتھی جو انسہ ہے وہ ہمارے جو پچھلے سی ایم تھے جو پسماندہ علاقے تھا کہ انہوں نے ارب اور روپے کے ڈیویلپمنٹ پروجیکس یہاں پر لگائیں اور یقین مانے جس طرح میں آپ سے یہ کھڑا باتیں کر رہا ہوں وہ ارب اور روپے کے ڈیویلپمنٹ پروجیکس پانی میں بیہ چکے ہوئے ہیں اس کی پکے ہونے کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ پانی میں بیہ گئے ہیں راستے میں آتے ہوئے ایک سوشل سیکیورٹی کا ہاسپٹل ہے وہ بے آبان کے اندر ہاسپٹل ہے یعنی کہ میں ابھی ریپورٹ کرتے ہیں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو پنجاب کے جو شہر ہیں جیسے وہ شکرگر ہے جیسے وہاں پر جڑا والا ہے جیسے یہاں پر پتوں کی ہے چھوٹے جو شہر ہیں پنجاب کے وہاں پر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہاسپٹل کے اندر بڑے ڈاکٹر نہیں پہنچتے یہاں بے آبانوں میں اتنا انفرسٹرکچر کھڑا کرنے پر ڈاکٹر آئیں گے یہ تمام کی تمام باتیں یہاں پر آکے آپ کو اندازہ ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر کیمرہ آتا نہیں ہے میڈیا کے لوگ یہاں پہنچتے نہیں ہیں لیکن جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی گل جاتی ہیں اور آپ خون کے آنسو روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ساتھ رہیے گا ابھی اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے کہ سندھ کے زلہ کمبر شہداد کوٹ کی تحصیل وارہ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے سینکڑوں خاندان دگھر ہو گئے ہیں جو بھوک سے پریشان نظر آتے ہیں جبکہ محکمہ خوراک کے گوداموں میں موجود گندم پڑے پڑے خراب ہو رہی ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے سنجے سادھوانی سے سنجے بتائیے گا میں سنجے سندھ کے آخری زلے کمبر شہداد کوٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر بھوک بلبلہ رہی ہے لوگ بھوکے ہیں جو گندم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خرید دی جاتی ہے گوداموں میں اسٹور کی جاتی ہے ایسا یہ گودام ہے میرا کیمرامین زیشان علیہ آپ کو دکھائے گا میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم کا وہ گودام میں کمبر شہداد کوٹ کا جہاں پر گندم اسٹراک کی گئی ہے گندم رکھی گئی ہے یہ گندم گریبوں میں تقسیم نہیں کی جا رہی یہاں پر یہ گندم سر رہی ہے خراب ہو رہی ہے گودتا سات دن سے اس گودام میں چھتیں ٹپک رہی ہیں نیچے جو گندم کا رکھی ہویا جہاں پر وہاں پر پانی جا رہا ہے گندم جن سے ڈامپی گئی ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے لیکن یہ گندم سر نے خراب کرانے کے لئے تو حکومت تیار ہے گریبوں کے لئے نہیں دینے کے لئے تیار تاکہ اگر کوئی گریب نہ کھا لے کیسی ہے ہماری حکومت ہمارے ٹیکسوں سے یہ گندم خریدی جاتی ہے یہ گندم اس لئے خریدی جاتی ہے تاکہ کوئی مشکل حالات ہوں تو یہ گندم ان گریبوں میں تقسیم کی جا سکے جب یہ گندم تقسیم کرنے کا وقت ہے تو گندم سر رہی ہے حکومران جو ہیں وہ سو رہے ہیں عوام بھوک سے مر رہے ہیں کوئی ان کی مدد کو نہیں رہا یہ حالت ہے اور اسی پہ شریف تخار عارف نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گئے عارف امیر شہر نے ہیرے سے خودکوشی کر لی زفر عباس بھائی مارساد موجود ہے زفر بھائی یہ صورتحال ہے اس وقت اچھا جتنی ہم بتا رہے ہیں اس سے زیادہ آپ دیکھ کے آئے ہوئے ہیں ایسے ہی ہوں عدیل ملک اس وقت کروڑوں روپے دے رہے ہیں امداد کے لیے اور بہت ایکٹیو ہوئے ہیں شاید قریشی صاحب بھی کنٹری ہے ان کا فون آیا کہ ان کے دوست کا پچاس کروڑوں روپے کا ہوتل ساوات کے پانی میں جی ہاں بہ گیا ٹھیک ہے لوگوں کو اثر نہیں پڑتا لوگ کہتے ہیں صحیح ہے چائے پیو کھانے کھاؤ اس وقت ہم نے کسی نے شاید اپنی گھر کی تقریب کینسل نہیں کی ہوگی یہ تو میں سات دن پہلے سے چیخراوں کے چینلوں کو اپنے لوگوں کالے کر دینے چاہیے اور اس وقت تو کروڑوں اربوں روپے کی امداد ہمیں ان کروڑوں لوگوں کو بھیجنی تھی کہ جو کھولے آسمانوں کے نیچے ہیں جو اس وقت اب وہ زندگی کی حدود چھوڑ کے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں ہم تصویروں میں جو چیز بھی دیکھ رہے ہیں پانی میں ڈوبی بھی ہے انسان بھی تو ہے بلکل آپ کے پاؤں پانی کے اندر ہیں چھالے پڑ چکے ہیں سب کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں اور پاؤں میں اوپر ان کی سکن وائٹ ہونا شروع ہو چکی ہے یہ ہو گیا اب آپ لگائیے ہفتہ اتوار پیر سے لگائیے پیر سے لگائیں پیر سے اب تک پانی کے اندر ہیں لوگ اچھا چونکہ جگہ نہیں ہیں ہم خیمے کا پہلا سٹی لگا رہے ہیں میٹر یہ ہے کروڑوں لوگ وہ کروڑوں بچے وہ لاکھوں بچے ان کروڑوں لوگوں کے جن کی عمر شاید ایک دن بھی ہے جن کی عمر تین سال ہے جن کی جفر بھائی شاید دافریوی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور عدیقہ کیانی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں عدیقہ کیانی صاحبہ بھی جوائن کر چکے ہیں شاید بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے آپ کی فاؤنڈیشن بھی بڑا زبردست کام کر رہی ہے شاید بھائی تو مجھے بتائیے گا کہاں کہاں اس وقت آپ آپ نے خود بھی وہ مناظر دیکھے ہیں کیا اس وقت آپ محسوس کر رہے ہیں اتنی مشکل گھڑی ہے یہ دیکھیں پہلے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب اپنا رحم کرے وہ بہت ضروری ہے آمین اس سچویشن ہم سب کے سامنے ہیں دن رات ٹی وی چینلز سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم سب کو جو ہے ان کی ان کو ضرورت ہے اور ہم سب مل کے ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مشکل وقت میں ہی قوموں کا پتہ چلتا ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ میں ایک قوم بنائے وہ بہت ضروری چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا رول بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے اور جو جن کے اوپر ریسپونسیبیلیٹی ہے جو سو کالڈ سیاستدان ہیں ہمارے اور ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں پہلے بھی تھی اور اب بھی بہت زیادہ ہیں ایز آ فاؤنڈیشن کرن سے بھی ہماری بات ہو رہی بھی ہے کسی پروگرام میں کہ ہمارا کام تو کافی دنوں سے چل رہا ہے بلوچستان کے اندر اب ہم تھوڑا سا موگ کر رہے ہیں سندھ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اس لیے کہ ایکسس تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ہمارا بلوچستان کے لیے لیکن میری کل بھی ائر چیف مارشل صاحب سے بات ہوئی ہے اگر ان کا کوئی جہاز وغیرہ جاتا ہے بلوچستان راشن دے کے تو ہم ان کے ساتھ مل کے وہاں تک لوگوں تک راشن پہنچانا مین چیز ہے اندر شلٹر وغیرہ ابھی ہمارے میڈیکل کیمپس وغیرہ میں خود بھی سندھ کی طرف نکلوں گا انشاءاللہ تو یہ اپ ڈیٹ ہے تو ہم لوکیٹ کر رہے ہیں اپنی ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر کام کرنا ہے اس پر جو اپورٹنٹ چیز ہیں وہ شلٹر جو کہ مشکل ہو رہا ہے ٹینٹس وغیرہ ہم نے سو ٹینٹ بجوائیں لیکن پاکستان میں آویلیبل نہیں ہیں بہار میری کانٹ دو تین کمپنیوں سے پاٹ ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ ابھی پرس سٹیج پر ٹینٹس وغیرہ جب ختم ہوں گے اس کے بعد اصل چیزیں نظر آئیں گی تو ہمارا اپنا جو پلان ہے فاؤنڈیشن کا وہ لوگوں کی لئے گھروں پہ لازمی جائیں گے گھر بنا کے دیں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارے فیچر کی پلان بہترین آپ کام کر رہے ہیں اور ہماری اپیل بھی تمام لوگوں سے یہ کہ پلیز اس طرح آگے بڑھیں اور ہاتھ بڑھائیں ان لوگوں کا جو کہ آپ کے منتظر نظر آ رہے ہیں حدیقہ بھی مارسل موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے لیکن اب یہ بریک لینی ہے بریک سے جب واپس آئیں گے دن مزید ڈسکاشن کریں مدد کی گھڑی اور سب لوگوں سے ہماری یہی اپیل ہے کہ مدد کی گھڑی میں ہاتھ بڑھائیے اور ان لوگوں کا ہاتھ تھامیں جو کہ آپ کی مدد کے منتظر نظر آتے ہیں کسی بھی طرح سے ان کی مدد کریں لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیں ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کئی سالوں سے استعمال نہیں کرتے وہ کمبل ہو سکتے ہیں بلانکٹس ہو سکتی ہیں برطن ہو سکتے ہیں کپڑے ہو سکتے ہیں تو پلیز آگے بڑے اور جذبہ انسانیوں دکھائیں ہمارا پینل ہماریسہ موجود ہے حدیقہ کیانی بھی ہمیں جوائن کی ہوئے ہیں حدیقہ بریک پر جانے سے پہلے آپ جیسے بات بھی کر رہی تھی دو ہزار پانچ کے حوالے سے آپ کافی انیکشن ہمیں دکھائی دے رہی ہیں آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ بھانجے بھتیجیوں کے ساتھ آپ جو ہیں لوگوں کی مدد کرتی ہمیں نظر آ رہی ہیں تو پلیز یہ سفر کہاں تک پہنچا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا لیکن دو ہزار پانچ کا جو زلزلہ تھا اس میں ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھا لیکن لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہماری قوم ہماری جو قوم ہے اسپیشلی ہماری جو نیشن ہے وہ کٹیسٹریفی میں اور اس طرح کی قدرتی افات کے اندر بہت یک جانیت کے ساتھ اور یک جہتی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس ڈیزیسٹر کو بیئر کرتی ہے اور ہم نے پہلے بھی بہت سی مشکلات کو اسی طریقے سے بیئر کیا ہے اور ہینڈل کیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ دوزار دس میں بھی بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور ہماری ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب تھا لیکن اب سب ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں سب سے ورسٹ ایکنومک سیچویشن ہے ہماری ہماری پولیٹیکل سیچویشن بھی آپ کے سامنے ہے ہم لوگ کی جو یہ ہیومن ڈیزیسٹر کی سیچویشن ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ یہ کٹیسٹریفی کو ڈیل کرنے کے لیے میں نے جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک جگہ جو ہے یا انجیو ہے وہ کام نہیں کر سکتی اس میں ہمیں کلیکٹیبلی انڈیویجولی کام کرنا پڑے گا اور اس میں مجھے اوورسیز پاکستانیز کی بھی مجھے بہت امید ہے ان سے بھی کہ وہ بھی اس چیز میں کارے خیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور میری کیمپین اور میرا مشن جو ہے وہ فی الحال وسیلہ راہ کے نام سے ہے اور بیسکلی ہم ایک دوسرے کا وسیلہ ہی بنتے ہیں مشکلات میں تو اس لیے مجھے یہ نام رکھا میں نے اور گیارہ اگست کو میں نے اس چیز کو ڈیکلیئر کیا اس وقت میڈیا کے اوپر صرف پولٹکس کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی نیوز چل رہی تھی ہر چینل کے اوپر آپ اس چیز کا برا نہ منائیے گا بٹ یہ کہ تقریباً دو تین دن سے جو ہے وہ چینلز بھی اس چیز کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور پرومیننٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ فلڈز کی سیچویشن جو ہے وہ ایڈورس ہوتی جا رہی ہے بکتن فا بکتن ہمیں کل رات تک جو ڈیتھ ٹول تھا وہ ڈیفرنٹ تھا وہ آج ڈیتھ ٹول ڈیفرنٹ ہے آج ڈیزیسٹر کا مینیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہے اور آورسیز پاکستانی سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس وقت آپ لوگوں نے مل جل کے کام کرنا ہے اس وقت ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے اس وقت ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے جو بھی سینیریو ہے اور جو بھی کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور ہمارا 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 اٹینشن سپین جو ہے وہ اتنا کم ہو چکا ہے کہ ہم لوگ آج ایک چیز کرتے ہیں اور کل ہم اس چیز مت روکیے گا کیونکہ اس وقت ہمیں اپنی یکجہتی کے ساتھ ہی مل کے ہی ہم اس ڈیزاسٹر کو ہینڈل کر سکتے ہیں اکیلے انسان کا کام نہیں ہے یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے اور کترہ کترہ جو ہے وہ دریہ بندہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آپ بھی اس وقت ریلیف رسکیو کاموں میں لگی ہوئی ہیں ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے بلال کتوب ساتھ موجود ہیں کلنٹ ایڑاویل لطیب بھی اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس کے علاوہ کرن ناز بھی ہیں اور زفر عباس بھی مہار ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمیں گورنر پنجاب بلیو رحمان صاحب نے جوائن کیا ہے بلیو رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا جو صورتحال ہے ہمارے سامنے اتنی بڑی کٹیسٹروفی ہے اتنی بڑی کیا کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں کے لئے ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً یہ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے انسانیت پریشان ہے اور لوگ بہت زیادہ اس مشکل سے گزر رہے ہیں اور اس میں کوئی فوری ابھی رکھتا بھا بھی تھمتا بھا بھی اسے اسرہ نظر نہیں آرہا اس کی ریچ یا اس کی اثرات یا اس کی تباہی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور پھر بہالی کا عمل بھی آگے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ پھر بہال کرنا ابھی تو ان کو بچانے کا اسرہ جاری ہے اس کے لئے آپ کو شروع سے پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف بار بار دورے کرتے نظر آ رہے ہیں اور کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا کہ تباہی کا جب دوسری ویو آئی اور یہ سہلا بھی رہے لے تو اس نے پھر خیور پختون خان میں تباہی ایک نئے انداز سے شروع ہوئی اور بلوچستان میں بھی اس کا دائرہ کار بڑھا جنوبی پنجاب جہاں میں نے بھی دورہ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ راجنپور ڈی جی خان اور رہیمیار خان اور ان علاقوں میں تو وہاں پہ بھی اب چند دنوں سے مزید تباہی اور کیٹیسٹرفی وہ بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے تمام وسائل برے کار لائے جا رہے ہیں جتنی فنڈز پہلے دیئے تھے مزید فنڈز ریلیز فیڈل گورنمنٹ نے بھی کیے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہولسٹک اپروچ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تمام پرومنشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فیڈل گورنمنٹ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں پرومنشل ہمارے جو افسران ہیں اور صوبائی کے علاوہ ڈشٹک انتظامیاں اور لوکل انتظامیاں وہ سب بھی آن بورڈ ہے اور جو بھی ریلیف دیا جا رہے ہیں وہ مل کے سب کے ساتھ کیا جا رہے ہیں پاک فوج بھی اب آن بورڈ ہے پہلے دن سے اینڈی ایم میں ساتھ تھی اور اب مزید جو ہے صوبوں کی ضروریات کے مطابق فیڈل گورنمنٹ نے پاک فوج وہاں پہ بھی بھی بھیجی جہاں جہاں اس کی ضرورت تھی اور ادھر بھی کام کیا جا رہا ہے اور میں تمام جوانوں کو اور تمام انتظامیاں کو جو ان مشکل حالات میں دن رات ایک کر کے ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بہتری کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ الحمدللہ چاری ہے لیکن اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اور یہاں پہ میں نے بھی بزنس کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ مل کے چاریس کروڑ کے قریب نقد رکوم جو ہیں وہ جمع ہوئی ہیں پرائیم نیسٹر ریلیف فنڈ میں چاریس کروڑ کے قریب جو رکوم اس کی ٹرکس جو ہیں وہ روانہ کیے ہیں گورنر صاحب چھیک آپ جو بتا رہے ہیں اور جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے وہ یقینا ٹھکا چھوپا نہیں ہے لیکن آپ کو ایک چیز مان نہیں ہوگی ہم نے بہت آخر کر دیا ایک چھوٹا سا سوال ہے کار ٹوٹا ہم نے کیا سیکھا دو ہزار سات کے جو سہلاب تھا اس میں اس کے بعد جو ڈی جی خان ایریہ میں اور کو سلیمان کا جو سسلہ ہے وہاں پہ ایڈیشنل ڈرینز بنائے گئے اور اس نے کافی زیادہ تبہائی جو ہے اس کو اور اس کے سرات کو برداشت کیا اور شروع میں جو جی گورنر صاحب ہمارے 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 انکر پرسنز ہوئے وہیں پہ موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں جو بنائے گئے تھے ٹوٹ چکے ہیں دکھا رہے ہیں یہ کو سلیمان آگے جونسہ ہے منگروٹھا جو شہر جو غربی اور شرقی ڈوبے اسی بند ٹوٹنے کی وجہ سے ٹوٹے یہ بند ٹوٹ گئے اور ٹوڑے یہ نہیں کہ قدرتی حافظ سے ٹوٹے کرشنگ والوں نے پتھر بیج دیئے یہ ہوا وہ نظر آ رہے ہیں چلیں بہرحال اب میں اس میں آپ کو پوری تفصیلات جو ہیں یہ بعد میں انشاءاللہ سسلہ جاری رہے گا تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے بلکل کہ دوہزار اٹھارہ تک کیا کیا نئی تعمیر ہوئی بند کے ٹوٹے کے اثار بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں بند ہوتا تھا بلکل اور یقیناً یہ بلکل برمان صاحب آپ مارشد موجود تھے میں صرف جی جی پلیس جی 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 سر بات مکمل کیجئے میں بند کی بات نہیں کر رہا میں ڈرینز کی بات کر رہا ہوں جو اسپیشلی دو ڈرینز ڈیزائن کیے گئے تھے جو بہت بڑے پروجیکٹس تھے ایک ڈرین دوزار اٹھارہ سے پہلے مکمل ہو گیا تھا اس نے بہت بڑی تباہی کو الحمدللہ روکا اور اگر وہ نہ ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ پیمانہ بڑھ چکا ہوتا آپ وہاں پہ اس کی بارے میں آپ تفصیلات لے سکتے ہیں اور دوسرا ڈرینز جو ہے وہ تحال مکمل نہیں ہو سکا لیکن اب ان چیزوں میں جانے کا وقت نہیں ہے افوری طور پر ریلیف دینے کا وقت ہے اور بعد میں جو بند چکی ہیں اور جب سو سارا ریکارڈ ٹوٹر ہے یہ اس وقت جو ہے اس وقت اکھٹے ہونے کا وقت ہے بہت شکریہ بلیو غرمان صاحب بلیو غرمان صاحب گورنہ پنجاب وہ یہی گئے ہیں کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ اس وقت اکھٹا ہونے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ میں عابل لطیف صاحب کے پاس جاؤں زفر بھائی اب مجھے بتائیں جو صورتحال بنی ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ دیکھیں لوگوں کام اپنے پلیٹ فارم سے ایچوکیٹ کریں لوگ کھلے دل کے ہیں ہمارے آپ کے پاس وہ کیا لے کر آرہے ہیں ان کو کیا لے کر آنا چاہے اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے ذرا بتائیں دیکھیں میں سیدھی سیدھی بات کروں گا کل بھی میرے پاس بہت سارے لوگ راشن لے کر آرہے بھائی راشن لے کر کیوں آئے ہو وہ کہنے لے کہ فلنا چینل کے اوپر ایک سماجی کارکونت ہے میں نے کہا بھائی ان کا کام مارننگ شو میں آنا ہے بیٹھنا ہے آپ نے کبھی ان کو فیلڈ میں دیکھا اس وقت لوگوں کے پاس سب کچھ ڈوب چکا ہے میں پھر بتا دوں سب کچھ ڈوب چکا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس لکڑی نہیں ہے جلانے کو اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں کہ آپ بارش میں بھاگتے ہیں وہاں ہیں اپنے گھر میں جاؤں گا سر چھپاؤں گا چھت کے نیچے جب گھر میں پہنچیں تو بتا چلے گھر بہ چکا ہے اور پندرہ سولہ لاکھ گھر بہے ہیں آسان سی سائنس بتا دیتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا ملبہ کیوں نظر نہیں آرہا وہ ٹوٹے وے پلر کیوں نہیں نظر آرہے کیونکہ کچھے گھر ہوتے ہیں دیوار کچھی ہوتی ہے بارش کا پانی دو دن کھڑا ہوا دو فٹ وہ ساری دیواریں پگل کے مٹی ہو گئی گھر گر گیا گھر پانی میں بے گیا اب یہ جو کروڑوں لوگ کھلے اسمانوں کے نیچے ہیں جن کے پاس لکڑی نہیں ہے کھانا بنانے کو جن کے پاس کھانا نہیں ہے میں ان کو ایک کلو گھی اور ایک کلو چاول دے دوں وہ اپنے بچوں کو سمالیں گے کہ آپ کا گھی سمالیں گے ایک مہینے تک ابھی تو ان کو خیموں میں رہنا ہے دو مہینے پھر اس دو مہینے کے درمیان سہلاب کی واپسی ہوگی پھر اس کے بعد دیکھیں گے پانی اترتا ہے نہیں اترتا کیونکہ دو ہزار دس کے سہلاب میں بعض جگہیں ایسی تھی جہاں ایک سال تک پانی کھڑا رہا تھا تو بات یہ کہ جب پانی اترے گا اس درمیان ان کو حیزہ خارش یہ سب چیزیں بھی فیس کرنی ہے سب سے بڑی جو اس وقت ان کا سفر چلنا ہے جو زندگی سے اب دور ہو کے موت کی جانے بے وہ ہے بھوک بات یہ کروڑوں آدمیوں تک کیسے پہنچے سڑکے ہی نہیں ہیں اگر آپ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں تونسہ شریف وہ لوگ کس کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کون سا پچیس ہزار کب ملے گا پچیس ہزار اس پچیس ہزار سے کیا ہوگا جو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں کراچی میں جو متاثرینے سے علاوہ ہیں وہ جو شفٹ ہوئے ہیں جو پہنچے جو اس وقت کراچی کے سڑکوں پہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں سے اب لاکھوں میں جانے والی ہے ہر ایک کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں جو آئیں یہ لڑکانہ سے اور پہنچیں کراچی سب نے اپنے پاؤں دکھائے ایک تو ننگے پاؤں ہیں دوسرے پاؤں کے نیچے اتنے بڑھ بڑھ اچھا لیں بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا میں پھر بولوں گا آپ میں سے کوئی غریب نہیں ہوگا ڈیڑھ سو روپے کے بسکٹ خریدو اس کے ساتھ بھنے ہوئے چنے لو دو پانی کی بوتل لو ہم تک پہنچا دو ہم وہاں پہنچا دیں گے سائی ٹھیک کرنل ریٹائر آبی لطیف صاحب بھی ہم ایسا موجود ہے سر ٹھیک ہے ایک بری برا وقت پاکستان پہ موجود ہے ایک آفت آئی ہے جس سے اب سب نہ نمٹنا اور متحد ہو کے نمٹنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے سب ہمیں نظر آ رہے ہیں فیلڈ میں لیکن کس طرح سے ان لوگوں کو اب ہم اگینڈ سیٹل کریں گے کس طرح سے ان لوگوں کو دوبارہ سے بات کریں گے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے دیکھیں جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے جو مینگنیچیوٹ کی بات کر رہے تھے مینگنیچیوٹ جو ڈیزاسٹر کا ہے وہ بڑا ہے کوئی تقریباً 20 لیک کے قریب گھر تبا ہو گئے ہیں سات لاک کے قریب مویشی جو ہے وہ بیچ میں ان کا نقصان ہوا ہے اور ایک مویشی اگر آپ 30,000 اس کی کیونکہ بیئر منیمم ہے 30 روپیز میں بنتا ہے 20 لاکھ گھروں کی آپ کاؤس لگائیے کوئی 30 کے قریب بلوچستان میں ڈیم ٹوٹ گئے ہیں کوئی 900 سے 1000 کلومیٹر تک کی سڑکیں غائب ہو گئی ہیں مطلب میگنیچیوٹ اتنا ہے کہ آؤٹ آف 160 ڈسٹکس پاکستان کے 100 ڈسٹکس جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئے ہیں اور جیسے ابھی گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی کیٹسٹروفی ہے میں ایک نیل فرگوزن کی ایک لیٹسٹ کتاب آئی جس میں اس نے پروف کیا ہے کہ ہر ڈیزاسٹر ہر کیٹسٹروفی جو ہے وہ مین میڈ ہوتی ہے یہ ہمارا جو ہے یہ پاکستان کا انجینئرنگ فیلئر ہے میں یہ سمجھوں گا دیکھئے اوور اپیروڈ آف ٹائم سڑکیاں بنتی ہیں ڈیم بنتے ہیں ہم پولٹیشنز کو اور بیروکریٹس کو جو بیچ میں پلفریج اگر خدا نہ خاص تھا کسی نکی ہو اس کو پگڑ لیتے ہیں لیکن آج تک مجھے کہنے دیجئے کیونکہ میں بھی اسی طرح سے یہ درد فیل کر رہا ہوں اور بہت پین میں ہوں کچھ دنوں سے اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے شاید الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے لیکن کہنے دیجئے کہ کنٹریکٹر ایس ڈیو اور چیف انجینئر جو نیکسز ہے ہمیں اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا ہر چیف انجینئر اور کنٹریکٹر ظاہر ایک کرپ نہیں ہیں بہت اچھے بھی ہیں آنیسٹ بھی ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی کیٹسٹرافی ہے اس سے ہمیں لیسن لرن کرنے پڑیں گے دیکھئے جیسے آپ نے دوہزار دس کے سیلاب کی بات کی آپ نے زلزلے کی بات کی تو اگر ہم نے لیسن لرن کیا ہوتا تو اس کے بعد دوہزار دس میں تو سوا تریور پوری طرح سے ختم کر گیا تھا روڈ کو بھی اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں تھی لیکن اس کے بعد سارے وہاں پہ ہوتیلز بنے اس کے بعد ساری چیزیں بنی پھر آپ دیکھئے کہ ہمیں تونسہ کو بچانے کے لیے ڈی جی خان کو بچانے کے لیے روڈز توڑنی پڑتی ہیں مین ہائیویز توڑنی پڑتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہائیویز جو ہیں وہ نیچرل ہائیویز جو راستے ہیں ان کے اوپر آئی ہوئی ہیں تو کسی کو یہ سروے کرنا پڑے گا کسی کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور آپ بات کر رہے ہیں جیسے کہ آرمی ڈیرڈ مہینے سے آرمی چیف جنرل باجوا نے ڈیرڈ مہینہ پہلے آرمی کو ڈپلائی کروا دیا تھا پورے بلوچستان میں ایک کوئر کمانڈر بھی شہید ہوئے ان کے ساتھ آفیسرز بھی شہید ہوئے ابھی بھی ساری آمی نکلی ہوئے ایفٹ کر رہی ہیں لیکن یہ کیونکہ کلیمیٹی بڑی ہے کہ یہ لوگوں کو ہر بندے کو اس میں اپنی سپورٹ کرنی پڑے گی دو کروڑ لوگوں کا سڑک کے اوپر ہونا اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی کٹسٹرافی ہے بلکل اور آپ صاحب آپ نے بہت اچھی ہے اب آپ بات کی ہے مین میڈ کٹسٹرافی جو ہے اس وقت ہم اس کا شکار ہیں انجینئرنگ پیلیئر کا شکار ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں اس پر مزید بات بھی کروں گا ہمیں سینئر ادھکار جو ہیں آیوب خوصو صاحب وہ جوائن کر چکے ہیں آیوب خوصو صاحب آپ کے پاس کیونکہ آپ کا تعلق جو سے بلکستان سے آپ کے پاس آنے سے پہلے تھوڑی سی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں کہ بلکستان میں بھی کیا صورتحال قلات ہے اس کا علاقہ مغلزی یہاں سلابی ریلے نے قیامت ڈھا دی ہے رہائشیوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے مغلزی کی آبادی میں گذشتہ رات یہ سلابی ریلہ داخل ہوا تھا مناظر آپ کے سامنے ہیں تاحال گھروں میں کئی فیٹ پانی ہے کیچڑ موجود ہے اور یہ کہنے کی بھی اب شاید ضرورت نہیں کہ انتظامیہ مدد کو نہیں پہنچی ہے لیکن سما یہاں پہنچا ہے سما ان کی آواز بنا ہے نمائد خطوصی احمر رحمان خان اس حفظ خمارے دبستات موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں احمر بتائیے صورتحال یہاں کی آجی اس وقت ہم قلات کے علاقے مغلزی میں موجود ہیں اور یہاں پر بہت بری صورتحال ہے سلابی ریلہ گذشتہ روز یہاں سے گزرا تھا تباہی مچاتا ہوا گزرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت کہیں تلاب میں نہیں کھڑا یہ ایک گھر ہے اس کے اندر کھڑا ہوں اور یہاں پہ ابھی بھی اتنا پانی ہے آپ یہ دیکھیں گھر میں مکمل چیزیں وہاں کی کیا صورتحال ہیں ابھی بھی پانی نکالا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ پمپ لگا کے جو ہے وہ یہاں پہ پانی نکالا جا رہا ہے کہاں ہیں پی ڈی اے میں کہاں ہیں گورنمنٹ کی مچینری وہ ان کی مدد کو کیوں نہیں آ رہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی پانی ہے اور اتنی چکنی مٹی ہے کہ اپنے آپ کو سمحلنا یہاں پہ مشکل ہوا ہے سب جو ہے وہ کیسے خراب ہو چکے ہیں یہ اس کمرے کے در ہم ناظر دیکھیں دی یہ ان کی واشنگ مشین ادھر دکھائی گا کامرمنٹ شاہد میرے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا استاد مہاد آسیف ویگن میں چھلاتا ہوں کیا ہوا کتنا نقصان ہو گیا تقریبا ہم لوگ ہم لوگوں کا بہت نقصان ہو گیا ہم لوگ اتنے تین بھائیاں رہتے در میرا پیش ہے ڈریوری سے صبح گاڑی لے کر لے جاتا ہوں شام کو آتا ہوں یہ چھانک کا حصہ سلام علیکم نے کوئی مدد کو آیا کوئی پوچھا ہے ہم لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے یہ جرنیٹر کھل سے مہتوا ہے ہم لوگ بڑی مشکل سے اپنے بال بچوں کو ادھر سے نکال کے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہو گیا کہ ہم لوگوں نے بچے یہاں سے سر نکال دیئے ہم لوگوں کا کافی سر نقصان ہوئے ہیں یہ ضرگال یہ یہ مکانے مکانے سر بلکل مددم ہو گئے ہیں باقی روڈ کے اوپر ہم لوگوں کے پانچ دکھانے وہ بھی سر گئے ہیں مٹی میں تھوڑا سا آگے بڑھنا وہ بہت مشکل ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی چکنی مٹی کو ہٹانے کا کام جا رہی ہے وہ بیلچے سے بیلچے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم مٹی ہٹ جائے ان کے گھروں سے کم از کم پانی یہاں سے نکال سکتے ہیں ایک ایمار ہمیں بتا رہے تھے ایمار پلیز آپ اپنا خیال رکھیں گا بکیز یہ ایسی سیچویشن ہے جس میں ہر کسی کو مدد بھی کرنی ہے لیکن ہر کسی کو اپنا خیال بھی رہنے بلکل بلکل ایوب خوصو صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ایوب صاحب بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں اس وقت کیا صافی ہوں کیا شو وز ہوں کیا کرکٹ سیلیبریٹیز ہوں سیاستدان فوج ایک ایک بچہ ہمارے ملک کا اس وقت بڑی تکلیف اور کرب میں ہے کیونکہ ہمارا بلوچستان رو رہا ہے سندھ ڈوب گیا ہے جیروی پنجاب تباہ حال ہے ہمارا خیبر پختنخواہ زخمی زخمی ہے کیا آپ ہم سے شیئر کریں گے سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے جب میں پورے اس کو دیکھتا ہوں اپنے پورے بلوچستان کو دیکھتا ہوں اپنے پورے سندھ کو دیکھتا ہوں آپ کو بلوچستان کو اور سندھ کو آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس پہاڑی سلسلے ہیں آپ کے پاس ریگستانی علاقے ہیں آپ کے پاس میدانی علاقے ہیں تو تباہی ہر طرف پوری اسی طرح سے تباہی ہوئی ہے اگر آپ پورے پاکستان کو دیکھیں تو گلگت بلوچستان سے لے کے خیبر پختنخواہ اور جنبی پنجاب اور سندھ کا علاقہ اور بلوچستان کا علاقہ میں کوئٹا میں ہوں پچھلے کوئی ایک ہفتے سے میں یہاں پہ پہلے میں لس میلہ میں پھنس گیا تھا پھر لس میلہ میں تھا پھر میں کوئٹا میں ہوں کیونکہ کوئٹا میرا گھر ہے یہاں پہ میری فیملی یہی پہ ہی ہے اور بہت سارے فیملیز وہاں سے یہاں تک آ گئی ہیں کوئٹا تک لیکن اب جتنی فیملیز وہاں یہاں سے کوئٹا آنا چاہتی ہیں وہ آ نہیں سکتی ہیں وہ کہیں سٹک ہو گئی ہیں سبی میں یا کہیں ڈیارہ مراد میں واپس نہیں جا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے جو گاؤں دھیاتیں وہ سارے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں پہلے سب نے کوشش کی کہ اپنی زمیداریوں کو بچائیں پھر اس کے بعد جب زمیداریاں ان کی ڈوب گئیں پھر انہوں نے کوشش کی اپنے گھروں کو بچائیں اپنے گاؤں کو بچائیں کیونکہ اگر کسی ایک زلے میں اگر کسی ایک ڈسٹرک میں ایک بڑا شہر ہے مثال کے طور پر اگر صحبت پور ہمارا ڈسٹرک کا بڑا شہر ہے تو اس کو بچانے کے خاطر ہاں طرف جو سڑکوں کو توڑا گیا ہاں طرف نہروں کو توڑا گیا کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارا ایرگیشن سسٹم تھا وہ ٹوٹلی کولیپس ہو گیا اس کی کبھی بھی ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ہمارا جو ہمارا سسٹم ہے جو کینیال سسٹم ہے جو ہمیں گورہ انگریز دیکھ کر چلا گیا اس کے بعد ہم نے اس کو ہم نے اس کی پر سڑکیں بنا لی نہ ہم نے کوئی پل بنایا نہ ہم نے کوئی چیز بنائی اب جب یہ پانی کوئی سلمان کا پانی جب ہمارے پاس آجاتا ہے تو پٹ فیڈر کو توڑ دیتا ہے وہ کچھی کینال کو توڑ دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ ڈیزرٹ کینال کو توڑ دیتا وہ توڑتا توڑتا وہ سندھ کی طرف چلا جاتا ہے جو ہم کیونکہ میں سندھ کا بھی ریائشی ہوں سندھ میں میرا گاؤں ہے گھر ہے میری زمیداری ہے نصیر آباد ڈیویزن میں سبوتپور میں میرا گھر ہے تو دونوں میرے گاؤں میری زمیداری ہے ساری ڈوب چکی ہمارے جو لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی موٹی جو اپنی کاشتکاری کرتے ہیں وہ سارے بیچارے یا تو سڑکوں پہ آگئے ہیں یا پھر سڑکوں سے وہ نکل گی کسی شہروں کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دوہزار دس میں ہمار ساتھ ہوا تھا اس سے کہیں بڑھ کر یہ ہوا ہے ہم تو کوستے ہیں انڈی ایم اے کو بولتے ہیں پی ڈی ایم اے کو بولتے ہیں سرکار کو بولتے ہیں پولیٹیشنز کو بولتے ہیں لیکن ہم نے اپنا شروع سے اس سسٹم کو ہم نے اس طرح سے رکھا ہی نہیں ریل کا نظام جو ہمیں گورہ دے کر گیا ہے پل بولان میں ٹوٹ گیا ہے گورے کا بنایا ہوا اب اس کو بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مہنے ملے گئے تو جب آپ کے پاس ٹرین کا راستہ نہ ہو آپ کے پاس سڑکیں ہر طرف سے ہم تو لگتا ہے کہ ہم شاید کوئی دوسری کسی سیارے میں رہ رہے ہیں کوئٹا لگتا ہے اور سیارے میں ابھی جائے شہر میں گیس ہمارے پاس نہیں ہے گیس ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہے نیچورک کا پر حال ہے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوتے بھی بھی بڑا ٹائم لگا میں صرف گزارش یہ ہے صرف گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ اس وقت اس وقت آپ لوگوں کو بچیں جو میدانی علاقے میں لوگوں کے گھروں میں پانی کھڑا ہے جو ان کے گاؤں پانی کھڑا ہے اس کا وہ پانی ان کا وہاں سے نکالیں تاکہ وہ دوبارہ سے آکے ریابلیٹیٹ تو ہوں اپنے اس علاقے میں تو آ سکیں اگر آپ ان کو شہروں کی طرف دھکیل دیں گے تو دوبارہ وہ گاؤں دیاد کی طرف وہ آ نہیں سکیں گے تو وہ آپ کا کام ہو نہیں سکیں ایوب صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم شاید دوسروں کو الزام دیتے ہیں لیکن سوال پھر یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہمارا اپنا کردار ہے ہم انڈویجول ہم کیا کر رہے ہیں کیرن ہماری ساں موجود ہے بلال خطب صاحب ہماری ساں موجود ہے بھی ایک بریک لیتے ہیں جب بریک پر واپس آئیں گے تو ان سے بھی کومنٹ لیں گے ساتھ رہیے گا ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سماکس خصوصی ٹرانسپیشن میں مدد کی کھڑی اور ہمارے ساتھ تمہارا پینل بھی موجود ہے اچھا کرن اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہو گیا ابھی بھی بارشیں جو ہے وہ کہیں کہیں تھمی ہیں کہیں کہیں نہیں تھمی ہیں تو ایک بار جب یہ تمام تر چیز ہو جائیں گے ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف دیکھیں گے آپ کی نظر میں کس طریقے سے ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کیونکہ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کی افتاد آئی ہے کہیں کیچڑ ہے کہیں پہاڑ گرے ہوئے ہیں پتھریلے راستے ہیں اور کہیں ریگستان ہے تو کس کس جگہ پہ کیسے کیسے لوگ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے کرن فیصل اس وقت ہم انفلیشن میں 42% سے اوپر ہیں اور جن جگہوں پر یہ آفت آئی ہے سیلاب آیا ہے وہاں پر ایک اس کا پرسپیکٹیف تو یہ ہے جو 42% سے اوپر کا انفلیشن ہے اور مزید وہاں پر مہنگائی ہو گئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں کچھ چیزیں بتا رہی تھی پرابلم یہ ہے کہ ہماری فصلے تباہ ہو گئی ہیں مویشی ہمارے مر گئے ہیں بڑی وہاں پر بیماریاں اور وبائے بھی ابھی پھوٹنے والی ہیں تو یہ جو امپیکٹ ہے نا بھی آدھے ملک پر یعنی بلوچستان کی طرف سندھ کی طرف اور ساؤت پنجاب کی طرف یہ اگلے چار مہینے میں اس کا امپیکٹ پورے کے پورے پاکستان پر ہوگا یہ جو وبائی امراض ہوں گے یہ پورے پاکستان کے اوپر ہو رہے ہوں گے یہ جو فوڈ کی اس وقت کمی ان علاقوں میں ہو رہی ہے آپ لکھ لیجئے میری بات یہ فوڈ کی کمی یہ غزائے اجناس کی کمی ہمیں پورے ملک میں برداشت کرنی پڑے گی اگلے چار مہینے میں اور اس کے لیے ہماری پریپریشن بلکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے سہلاب کے پریڈکشن تھی اور ہماری پریپریشن تھی ہمارا پرابلم یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کے لیے جب پڑے گی تب دیکھ لیں گے یہ منحیس القوم بھی ہمارا ایک وطیرہ ہے اور ہمارے حکمرانوں کا بھی ایک وطیرہ ہے تو یہ اس وقت ابھی ہم جو اتنے دنوں کے بعد اب سہلاب کے اوپر آئے ہیں اور سہلاب کو دیکھنے لگے ہیں کہ اس نے اتنی تباہی مچا دی اور گاڈ فوربیڈ ابھی ہم مزید شاید تباہی کی طرف ہوں جب یہ پہاڑ اس کا ملبہ اٹھایا جائے گا اور جب پانی اترے گا تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ کتنی تباہی ہے جو گزر گئی ہے اور اس کے بعد کی جو چار مہینے بعد کی تین مہینے بعد کی جو سیچویشن ہوگی وہ ابھی ہمیں نہیں معلوم اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ ضرورت ہے ہمارے پاس کوڈینیشن کی بہت زیادہ کمی ہے الحمدللہ پاکستان میں وہ لوگ ہیں ہم دنیا میں پہلے نمبر پر آتے ہیں خیرات دینے والی قوم میں ہم وہ ملکیں جہاں سے سب سے زیادہ حج و عمرہ کے لئے مسلمان جاتے ہیں تو ہمارے پاس نہ جذبے کی کمی ہے نہ عصار کی کمی ہے صرف اور صرف اس وقت کمی ہے کوڈینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت ساری انجیوز ہیں الخدمت ہیں زفر ہیں ایدی ہیں سیلانی والے ہیں بہت لوگ بہت کام کر رہے ہیں اس وقت لیکن صرف اور صرف کمی ہے کوڈینیشن کی ہر دفعہ جب کوئی آفت اور مسئیبت آتی ہے ہم کیا پرابلم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک علاقہ ہے وہاں پر اتنے لوگ پہنچ گئے ہیں وہاں پر زبردست امداد ہو رہی ہے اور کچھ علاقے ہیں جو بہت عرصے بات پتا چلا کہ وہاں پر کوئی گیا ہی نہیں تھا اس کی وجہ سے وہاں پر انسانی علمیہ نظر آیا تو اگر اس وقت کوئی کوڈینیشن ہو جاتی ہے تمام اداروں کے درمیان تمام انجیوز کے درمیان تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ مدد لوگوں تک پہنچے گی میں ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کنا چاہوں گی دو دن پہلے میرے پرگرام میں میں نے اسی اپنے ایک پوئنٹ کے ساتھ اپنے پرگرام کو ارینج کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے انجیوز ہوں ان کی تمام لوگوں کی ایک ساتھ کوڈینیشن ہو جائے تو الخدمت کے جو صدر ہیں عبدالشکور صاحب انہوں نے یہ آفر کیا تھا زفر بھی وہاں پر موجود تھے پرگرام میں تو انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ میں آپ لوگ کو پلیٹ فارم دیتا ہوں ہم سب مل کر کوڈینیشن کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے پلیز تمام لوگ مل کر کوڈینیشن کریں اگر آپ لوگ نہیں جا رہے تو عبدالشکور صاحب میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے پلیٹ فارم دیا ہے آپ تمام لوگوں کو رابطہ کریں رابطہ کر کے کوڈینیشن میں لے کر آئیں حکومت پاکستان نے اس وقت اپنے نمبرز بنا دیا ہے پاکستان آرمی جو دے فرٹ سے وہاں پر کام کر رہی ہے ان کی ہیلپ لائن موجود ہے تو لوگ جس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں پلیز اپنی امداد اس وقت دیں اور تمام انجیوز الحمدللہ کام کر رہی ہیں آپ لوگ بھی اپنا عصار اور اپنا جذبہ ان کے ساتھ ایڈ کریں اور بہت زیادہ ضرورت ہے تمام پاکستانیوں کو ہر اس وقت تفریق سے مذہب کی مسلک کی سیاسی جو آپ کی تھوٹس ہیں ان سب سے الگ ہو کر اس وقت یہ سوچیں کہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے بلکل بلکل کیران آپ نے بہت اچھی بات کہ کہ ہر چیز سے بالاتر ہو کے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کو بچانا ہے آبی لطیف صاحب میں آپ سے ایک شوٹلی کومنٹ چاہوں گی جیسے کہ کیران نے بھی یہ کہا کہ ایک ورسٹ کنڈیشن شاید پیدا نہ ہوتی اگر ہم اس چیز کو بہت زیادہ پہلے دیکھ لیتے ہیں لیکن اب چونکہ جب یہ سلاب گزرے گا مزید جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پتا چلے گا پھر تخمینہ لگایا جائے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے پھر لوگوں کی منتقلی سیف سائٹس پر یہ بھی ایک علمیہ ہے جیسے جو اندرونے سندھ والے کراچی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو کراچی پہ بھی ایک برڈن آ رہا ہے سر اس برڈن کو ہم کس طرح سے بیئر کر سکیں گے کس طرح سے یہ چالنج ہم فیز کریں گے دیکھیں مجھے یاد ہے کرن بلکل ٹھیک کہہ نہیں تھی میں انہی کے پروگرام میں آیا تھا اور وہاں پہ ہم نے ایک کمنٹ میں نے شیئر کیا تھا کہ پچھلے چار سال سے کلمٹولوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مونسون ویسٹ کی طرف شفٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا بلوچستان اور جو دس پارٹ آف سندھ ہے یہ ایفیکٹ ہوگا خیر چلیں وہ جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے کہ یہ پوری قوم کے لیے ایک چیلنج ہے دیکھیں میرے تو خیال میں سب سے پہلے اب نیشنل سیکیورٹی کانسل اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے امیجیٹلی ہونی چاہیے اور اس پہ ایک سٹریٹیجی فارمولیٹ کرنی چاہیے اور اس کے اندر جو ہے سارے انٹرنیشنل ڈونرز کو انجیوز کو آئی انجیوز کو سب کو اور کنٹریز کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو میگنیچوٹ ہے اس کرائیسز کا اس کو پاکستان ظاہر نہیں دیکھ سکتا جیسے انہوں نے کہا اگلے ایک ڈیڑھ مہینے میں بہت بڑا فوٹ کرائیسز بھی آتا خدا نخواستہ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ سب سے جو بڑا یہ کرائیسز ہے یہ ریہیبلیٹیشن کا کرائیسز ہے جہاں دو بیس لاکھ کے قریب گھر تباہ ہو گئے ہوں تو اس کا مطلب ہے ریہیبلیٹیشن ایک بہت بڑا ایشو ہوگا بہت بڑا چیلنج ہے یہ ہماری دو نیپرز جو ہیں انڈیا اور چائنہ وہ ان کی تو خیر کیا ہی بات کریں آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ یہ پوائنٹ ریس کیا ہے کلیمیٹالوجی پہ ہم اپنے بھی شو میں بہت بات کرتے رہتے ہیں انفیکٹ آپ نے بھی آکے اس دن بات کی اور اس پہ ہم چاہیں گے آگے بھی آپ کو مذہو کریں اپنے شو میں اور اس پہ گفتگو کریں کہ یہ جو محول کی خرابی ہم کر رہے ہیں پڑوسی ملک جو محولیاتی دہشتگردی کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے آخر میں بلال خدب صاحب ہم آپ کی جانے بانا چاہیں گے اس سے پہلے گرن آپ کا یوب صاحب آپ کا اور آپ کا کنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس اہم ٹرانسپیشن کا حصہ بنیں بلال صاحب میں چاہوں گا کہ اس سکتی بلکتی انسانیت کے لئے جو اس وقت سڑکوں پہ ہے جو اس وقت سلاوی ریلے میں بہ گئی ہے ان کے لئے پلیز دعا کرا دیجئے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یا رب العالمین یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام یا پاک پردگار یا رحیم و کریم آقا ہمارے لبوں سے ہمارے دعاوں میں وہی اثر ڈال جو تیرے ہاں قبول بھی ہوتا ہو یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے رس میں بھی کمی ہے ہمارے رس میں خلش بھی ہے یا پاک پردگار ہم کمزور بھی ہیں ہم ڈر پھوک بھی ہیں یا اللہ ہماری عبادتوں میں بھی کمی ہے یا اللہ ہماری محلتوں میں بھی کمی ہے یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں لیکن یا پاک پردگار اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہم تیرے محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تیرے رسول کی امت ہے یا اللہ یا پاک پردگار یا اللہ تو ہم پہ آسانیہ ڈال دے یا پاک پردگار یا رحیم و کریم آقا ہم دل کے برے نہیں ہیں یا پاک پردگار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے یا اللہ تو ہماری نیتوں پہ ہمارے ایمان پہ یا پاک پردگار بہتری ڈال دے یا اللہ اپنی رحمت کو ڈال دے یا اللہ تو جانتا ہے کہ جو غریب لوگ اس وقت راتوں کو دنوں کو بھوک سے بلک رہے ہیں یا اللہ پانی میں بلک رہے ہیں یا اللہ لاشیں جو ہیں وہ پانی میں گل گئی ہیں یا اللہ ہم میں حمد نہیں کہ ہم سچ بولیں یا پاک پردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کمائے ہوئے مال کو یا پاک پردگار کمائے ہوئے مال کو ان لوگوں پہ لگائیں یا اللہ تو ان مالوں میں برکت ڈال دے یا پاک پردگار تو لوگ کو اتنا نرم کر دے کہ ہم اپنے گھروں کے اور دلوں کے اور مال کے دروازے کھول دیں یا پاک پردگار تو جانتا ہے کہ جب نبی نے تبوک کے لیے مانگا تو لوگ کس طرح لے کر آگئے یا اللہ ابو بکر تو اپنے گھر میں جھاڑوں دے کر آگئے یا پاک پردیگار وہ تو اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے نہیں آئے سوائے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں یا پاک پردیگار تو اس امت کو ابو بکر کی سنت پہ چلنے کی توفیق تا فرمانے یا پاک پردیگار تو ہم میں وہ حاکم پیدا کر دے جو عمر خطاب کی طرح جمعہ کا خطبہ روک دے لیکن پہلے اپنے اکاؤنٹوبلیٹی کی چادر جو ہے اس کو پیش کریں اور وہ صحابی پیش کر دے یا اللہ ہماری اس امت میں جو پوچھنے والے ہوں ابو ذر غفاری ہوں یا پاک پردیگار یا اللہ ہماری امت میں بھی ان کی نسلیں جن کو ایمان کی اتنی طاقت دے کہ وہ مال کے حلال ہونے اور مال کے صحیح جگہ پہ لگنے کی جو توفیق ہے یا اللہ اس کو کرنے کی توفیق دے یا پاک پردیگار ہمارے اس مشکل لمحے میں یا اللہ اس مشکل لمحے میں جو یقینا ہمارا قوایا ہوا ہے یا اللہ یا پاک پردیگار تو ہمیں معاف فرما دے ہماری توبہ قبول کر دے ہمیں آئندہ غلطیاں نہ کرنے کی توفیق دے یا اللہ یا پاک پردیگار ہم تجھے تیرے نبی کا تیری امت کا یا اللہ ہم اہلِ بیعت کا یا اللہ ہم تجھے کربلا کے شہدہ کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ تو ہم پہ نرمی کر دے یا اللہ ہم پہ نرمی کر دے آمین سمم آمین یا رب العالمین بہت شکریہ بلال قطب صاحب اور یقینا یہ مشکل کی گھڑی ہے لیکن اسی مشکل کی گھڑی کو آج ہم نے مدد کی گھڑی بنایا ہے ہم اپنی ٹرانس میشن کا اختتام کرتے ہیں بس چند ان الفاظ کے کہ کتھے نے لیڈران وغیرہ ڈوب گئے نے انسان وغیرہ اور حاکم دے شہر بھی آئے پانی تے طوفان وغیرہ کون سب حالے مجبورانوں کون کرے احسان وغیرہ آگے بڑھئے مدد کیجئے ان تمام لوگوں کی جو اس وقت خیبر پختوں خواہ گلگت بلتستان سے لے کے وادی مہران تک آپ کے منتظر ہیں اب بہت سا خیال رکھئے گا اور اگر ان مدد کیلئے آگے بڑھیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ